تو بھئی چکر یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے کرکٹ کرکٹ ہمارے نس نس میں دوڑتی ہے اور ہونے جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل ایونٹ پاکستان سپر لیگ لیکن بھائی یہ چکر کیا ہے؟ تیار ہو ارے یار ہم تیار تو ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اس چیز کے لیے تیار ہونا پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں ذرا کیا ہے کیا ہے یہ دادا ٹیم چیکٹ نہیں ارے اس بار تو پھوٹ دیں گے ایچ بی ایل پی ایس ایل کر آج ہی ٹنگز کا ہی ہوگا ساپ کپ اٹھاو تھوڑا سا تھوڑا اور تھوڑا تھوڑا اور تمہیں تو وہ نصیب ہوا ہے جو کبھی تمہاری ٹیم کو بھی نہیں ہوگا ہاں ایچ بی ایل پی ایس ایل یہ ہے جیت کی جان جینے دالو اس میں جینے دیکھ رہا ہوں جینے لے گیا ہوں تو کافی بھی رہا ہے کیا؟ ہاں جس ریزیر کپ پیار سے دیکھ چو میلے لیا آہ آہ یوہب جس ایکسپیرینس what your team will never experience یار دو پان تو لگا کیارچ کراچی میں پھڑ سے ارتالتی نہیں دو کیوں میں کہہ رہا ہوں تھی اب میں نہیں تھی یار جب کہہ رہا ہوں تھی آرے نہیں تھی یار تو پھر تیری ٹیم میں کوئی کچھ کر کیوں نہیں رہا تھا ہاں ہاں HBL PSL یہہہージیت کیجان پان کے پیسی بھی اسی سے لے لے لےinctا ایاں بول ایوہرЕТی ری کلکٹہ میں سٹیک ہے گیا نین تو تیرے پلیئرز کام کیوں نہیں کر رہا ہاDay اوہ Saalehu تیری تیری کریں گے یار لیکن تیری ٹیم میں وہ نہیں ہے جو تیری بریاani مہیں ہے وہ کیا دم dai چالات کلا دم علی بری آنی intention えー اس چیپ کی جنگ نا 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 بوسیمچ چشنا دیکھو ده پروبلل میس يور ٹیم داس نٹ ہے وط یور بریاani ہے کیا دم مہر پنگالی بین سن نات سن نات ایک تو چھاپا اور پھر چھاپا بھی ایسے یار مطلب میں مانتا ہوں کہ بولی وڈ والے بھی چھاپیں مارتے ہیں لیکن یار ان کے جو چھاپیں ہوتے ہیں بڑے پرفیشنلی وہ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ چھاپیں ہیں تھوڑی چینجز ہوتی ہیں لیکن ہمارا کب بھی اوپر جا رہا ہے تو بالکل ویسے جا رہا ہے کہ یار لائک وہ ٹیچر مارکس کاٹ لیں گے مطلب کب صحیح نہیں ہوگا ہوا میں یا کچھ مطلب یار کیا پاکستان سپر لیگ is our own thing ہم own کرتے ہیں اس چیز کو ہمیں proud ہے اس چیز کے لیے لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ یار مطلب کیا یہ کیوں کس وجہ سے ہمارے پاس اتنی ایجنسیز پڑی ہیں اتنے creative لوگ پڑے ہیں talented لوگ پڑے ہیں viral ads بناتے ہیں وہ لوگ لیکن اس طرح کا ایڈ ہی کیوں copy کیا گیا لیکن بات وہی ہے کہ یار ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ کرکٹ ہماری نس نس میں دوڑتی ہے اور جب اس کے حوالے سے کوئی چیز غلط represent کی جائے گی تو ہمیں دکھ ہوگا تو بھئی یہ چکر سمجھ نہیں آرہے کہ کیا چل رہا ہے یار اب ہمارے پاس پہلے song آیا تو وہ بھی تھوڑا عجیب سا تھا تیار ہو تیار ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں چلتا ہے لیرکس اس کے تھوڑے سے تھے مطلب اچھے نہیں لگے ہمیں بہت سے لوگوں کو اچھے نہیں لگے مجھے بھی نہیں اچھا لگا کیونکہ logic اس میں کچھ نہیں بن رہا تھا اس کے بعد آتے ہیں اگلے point پہ وہ ہے جی sponsor کا میرے خیال سے sponsor یار ایک بہت بڑا sponsor ہے HBL تو اس کو چاہیے تھا دیکھیں اس چیز کے حوالے سے کون content بنا رہا ہے ان کا کون tvc بنا رہا ہے بہت اچھے creative لوگ پڑھے ہوئے پاکستان میں اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو اچھا کام ملے گا میں خود میں کام کرتا ہوں ایک ایڈ ایجنسی میں لیکن بات یہ ہے کہ آپ دل دکھتا ہے ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں ایک اچھا فلم ایک کر یہی کوشش کرتا ہے کہ new چیز ہو creativity ہو الگ ہو تھوڑا different ہو ہماری اپنی اس میں تھوڑی سی محک محسوس ہو ان ایڈ میں تو ہمیں انڈیا کی محک محسوس ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ this is not bearable بڑی کوئی cheap کھٹیا بگیرتی والی یہ حرکت ہے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہے یہ دیکھ کے کہ ہم نے کسی اور ملک کے ایڈ کو کوپی کیا ہے اور وہ بھی سیم پریمیر لیگ یہ بھی سپر لیگ مطلب بہت زیادہ unbearable یہ چیز ہے بہت زیادہ دکھ کے قابل ہے اس کے حوالے سے بس میں یہی کہوں گا کہ ہم تو تیار تھے یہ چیز کے لئے تیار نہیں تھے یار میرے لئے تو یہ ٹی وی سی بہت زیادہ شوکنگ رہے ہیں اگر آپ کے لئے بھی رہے ہیں تو یار میرے خیال سے اس ویڈیو کو پھلاو تاکہ یہ ویڈیو concern لوگوں تک پہنچے اور وہ سوچیں کہ یار ہم نے کیا کیا ہے اور اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے نیکس ٹائم تھوڑا سا خیال کر لیں اکل کو use کر لیں اور کچھ اچھا کر لیں creative کر لیں اپنا کر لیں تھوڑا سا مارا ہو لیکن کوئی بات نہیں ہمارا اپنا ہوگا ہم اس کو accept کریں گے جس طرح ہم نے اس song کو بھی accept کیا ہے اور میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ وائرل ہونے والا song تب پچھلے کے نسبت دیکھا جائے سب سے زیادہ کیونکہ جتنی زیادہ criticism ہوتی ہے اتنا زیادہ ہی اس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے سنی جاتی ہے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اپنی چیز originality realistic رہ کے اپنی مٹی کی خشبو آنی چاہیے وہ چیز کرنی چاہیے تو یار اس کو پھلاؤ اور کونس ہر لوگوں تک پچھاؤ کہ کیا بغیرتی کی گئی ہے ان کی جانب سے بائے بائے نہیں ایک منہ لوگوں تیار ہیں مارو چھاپا